کر دوستو کنڈلی بھگے کہانے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھنا ہی دلچسٹ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو جس طریقہ سے سوریہ گلت گلت چیزیں بول رہا ہے پلکی سے کہ تم نے سادی سے ہی پہلے اپنی رات کو انجوئے کر لیا ہوگا راجبیر کے ساتھ میں کیونکہ راجبیر کے ساتھ میں تم ہنیمون بھی پہلے ہی منا چکے ہو کیونکہ تم جیسے لڑگی اپنے آپے کو گرا سکتے ہیں جس کے بعد میں یہاں پر پلکی نے جوڑ دار تماسے اس کے گالوں پہ رسید کر دیے ہیں سوریہ کی پیس کیونکہ سوریہ سے بول دیا ہے کہ تمہاری گھٹر سوچ ہو سکتی ہے اور تم کتنے گرے ہوئے آدمی ہو اس چیز سے پتہ لگ رہا ہے کہ تم خالی سرپ اور صرف گھٹیا ہی سوچ سکتے ہو لیکن تمہاری سوچ کا تمہاری گلتی نہیں ہے کیونکہ تمہاری پروریسی نیدھی کے تھرو ہی ہے نیدھی کے جیسے خود کے سنسکار ہیں ویسے ہی نیدھی نے تو میں سنسکار دیئے ہیں اور اہی راجویر کی بات تو راجویر کو پریتہ کے سنسکار ملے ہیں اس لئے اس میں خاندانی سنسکار ہیں اور وہ لڑکا بھی ایک الگ ہے کیونکہ مجھے خوشی ہے کہ میں کم سے کم راجویر کی پتنی بننے جا رہی ہوں جو اتنا اچھا لڑکا ہے کہ تم اس کی ایک پرسنٹ بھی ہورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر سنسکار ہیں اگر تم اپنے فادر کی طرح جاتے تو تم ایک اچھے انسان بن سکتے تھے لیکن تم اپنے فادر پہ بھی نہیں گئے بلکہ تم ایک گھٹیا ہی سو سکتے ہو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی میں ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی ٹوشت دستک دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوطروں کے حوالے سے ایک اور بھی بڑی خبر ملتی ہوئی نظر آئے گی اس سمیں جہاں پر ساپ ساپ بولتا ہوا نظر آئے گا سوریہ سوریہ بولے گا میں بھی دیکھتا ہوں تمہاری سادی کیسے راجبیر کے ساتھ میں ہو پاتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ میں ہونے ہی نہیں دوں گا چاہے اس کے لئے مجھے تم کو ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے ساتھی دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے جرور بتے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو شو مست سپورٹ کرنے کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت دھلیو